اور یہ دیکھیں منڈی میں سب سے زیادہ خوبصورت جانور یہ جو واڈا جار ہے اس کی 15,00,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہاں سے یہاں سے یہ ہے اور یہاں سے چک کریں بھائی صاحب فل گل سے میں میڈیم سائز کا جانور ہے اور اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 95,000 ڈیمانڈ یہ آپ چک کریں اس کی 20,00,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہاں آپ اس کی گریئس چک کریں کافی غصے میں لگ رہا ہے اس ٹائم اور یہ ایک عدد میڈیم سائز کا جانور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ چالیس ہزار ڈیمانڈ کی ہے ماشاءاللہ سے کافی اچھا ہے ان کا اور بکرے بھی کافی خوبصورت ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈے ان کی ڈیمانڈ چھے لاکھ سے سٹارٹ ہو رہی ہے وہ بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی سائز کافی بڑا ہے جی آپ بکرہ چیک کریں ماشاءاللہ سے ساڑھے تین لاکھ روپے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو راستہ آپ کو ان کی بیک سائٹ پر نظر آ رہا ہے یہ سب سے خطرناک اور مشکل راستہ ہوتا ہے اور یہ جتنے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ بھی مکھی چینہ ان کی نسل ہے اور تقریباً لاکھ سے اوپر اوپر ڈیمانڈ کر رہے ہیں سب کی یہ دیکھیں جی یہ راجن پوری نسل ہے اور پچاس سے لے کر ڈیڑھ لاکھ تک اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ جو بکرہ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت ہے سائز بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ جی تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والے جو بکرے ہیں ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پچاتر سے لے کر پچاسی تک اور ان کی جو نسل بتائی ہیں انہوں نے یہ مکھی چینہ ہے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی بڑا سائز ہے ان بکروں کا یہ جو آپ بکرہ دیکھ رہے ہیں بلیک فائلہ اس کے چالیس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ دوندہ بکرہ ہے یہ بارہ نمبر گیٹ ہے جہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں اور یہاں پہ لیفٹ رائٹ دونوں سائٹ پہ آپ کو بکروں کے سٹال ملیں گے کافی سارے اور یہ جو دمبے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں اور اس کے جو ڈیمانڈ ہے پینسٹ ہزار کے اراؤنڈ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دمبوں کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے برار کھڑا ہے اور یہ دمبا اور یہ جتنے بھی آپ کو بکرے نظر آ رہے ہیں سرکل کے اندر اندر ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پچاس سے ساٹھ ہزار کے اراؤنڈ سب کے سب دیسی ہیں سائز ما شاہ اللہ سے کافی اچھا ہے ان کا اور بکرے بھی کافی خوبصورت ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ راجن پوری نسل ہے اور پچاس سے لے کر ڈیڑھ لاکھ تک اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بکرہ بکرہ اٹھنے والا ہے یہ کافی بڑا سائز ہے اس کا بھی یہ آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں اور بہت خوبصورت ڈیڑھ لاکھ واسکر دیمانڈ کر رہے ہیں یہ جو وایٹ اور براؤن کلر کا بکرا دیکھ رہے ہیں یہ دیسی بکرہ ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسی ہزار اوپے اس کی ڈیمانڈ کیا جی ستر ہزار اوپے یہ جو ہے اس کی ڈیمانڈ ستر ہزار پر کر رہے ہیں باقی جو بکرے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میڈیم سائز کے ہیں اور پچاس سے ساٹھ ہزار کی اراؤنڈ ان کی ڈیمانڈ ہے لیکن یہ جو بکرہ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت ہے سائز بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ایک اور راجن پوری بکروں کا سٹال اور ان کا ریٹ میں نے پوچھا ہے تو پینس سٹھ ہزار سے اوپر اوپر کی ہیں بکرے ڈیفرنٹ سائز کے ہیں اور اس میں رنگدار بھی ہیں اور پیور وائٹ بھی ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت یہ جو آپ دمبہ دیکھ رہے ہیں کافی کیوٹس ہے اور اس کی ڈیمانڈ پینتیس ہزار روپے کر رہے ہیں کافی سارے دمبے جو ہیں کھانے پینے میں مصروف ہیں اور ان کا مالک آس پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ان کا ریٹ پتہ نہیں کر پایا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائز مختلف ہیں چھوٹے بڑے سارے دمبے ہیں ہاں پہ یہ جنابی علی سامنے بلکل نو نمبر گیٹ ہے اور ان بھائی سے آپ کو نسوار پان اور سگرٹ پغیرہ مل جائے گی یہ آپ جی سائز دیکھ سکتے ہیں بکروں کا ان کی ڈیمانڈ کریں ڈیڑھ لاکھ روپے سائز کافی بڑا ہے اور ڈیمانڈ بھی کافی بڑی ہے یہ جو سامنے آپ کو جوڑی نظر آ رہی ہے یہ دیسی بکروں کی جوڑی ہے اور اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اسی ہزار روپے جوڑی کی یہ راجن پوری بکرہ کا سٹال ہے اور کم سے کم جو ہے یہ پینسٹ ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ پچھتر سے اسی ہزار والے ہیں سائز مناسب ہے اور بکرے کافی اچھے ہیں یہ جو آپ کو بیٹھے ہوئے بکرے نظر آ رہے ہیں یہ راجن پوری نسل ہے اور ان کا ریٹ جو ہے یہ پچاس سے لے کر ڈیڑھ لاکھ تک ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی آپ بکرہ چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ذرا کیا بات ہے سائز آپ ان کا چیک کریں یہ آپ جی سائز سیک کریں اس کا اس کا ساجہ نام ہے اور آپ بکرہ دیکھیں جی بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی ساڑھے تین لاکھ روپے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بکرے کا سائز کافی بڑا ہے اور اسی حساب سے ڈیمانڈ کریں ساڑھے تین لاکھ وہ بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی سائز کافی بڑا ہے اور یہ جتنے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں اور تقریباً لاکھ سے اوپر اوپر ڈیمانڈ کر رہے ہیں سب کی کافی سارے ڈیفرنٹ قسم کے سائز کے بکرے ہیں اور ابھی تو منڈی زائر سے بات ہے کافی انچی رہے گی کیونکہ ابھی شروعات ہیں تو ریٹ کافی زیادہ مانگ رہے ہیں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور کافی گریس فل ویڑا ہے اور اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے تین لاکھ روپے کافی کلر فل ویڑا ہے اور کافی اداس بھی لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں جی منڈی میں سب سے زیادہ خوبصورت جانور میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایک ایک کر کے سارے کے سارے دکھاؤں گا یہ آپ اس کی گریس چیک کریں ذرا کافی گسے میں لگ رہا ہے اس ٹائم کیا بات اور یہ چیک کریں ذرا بھائی صاحب فل غصے میں کوئی 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 اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڑا ان کی ڈیمانڈ چھے لاکھ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور تقریباً دس سے بانہ لاکھ تک ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ویڑا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت بہت عالی بہت عالی کیا بات ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ویڑا جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے منڈی کے محول کو اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے تین لاکھ روپے اور دوندہ ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت یہ آپ چیک کریں جی اس کے بانہ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سائز آپ دیکھ سکتے ہیں جی سائز کافی بڑا ہے اور اس حساب سے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کافی ملہ کچھ ایلا ہے اگر اس کو دلائے جائے تو شاید اس کی کچھ شکل نکل ہے جی اس کا ساڑھے تین لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ویڈا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی ڈائل آپ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سائز کافی بڑا ہے اور ویڈا بھی کافی خوبصورت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم سائز کا جانور ہے اور اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نائنٹی فائیو تھاؤزن یہ جو رستہ آپ کو ان کی بیک سائٹ پر نظر آ رہا ہے یہ سب سے خطرناک اور مشکل راستہ ہوتا ہے کیونکہ کس ٹائم بھی بیل آپ کو فوٹبال بنا سکتا ہے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نہلانے کی کوشش کریں لیکن اس کا آپ بالکل موڑ نہیں ہے نہ آنے کا اور یہ بار بار جو ہے یہاں پہنچ جاتا ہے اس بیڑے کے پاس سائز دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے جانور بھی کافی خوبصورت ہے اور ہے بھی کافی پرتیلہ کہ ایک عدد دوندہ ہے اور اس کی ڈیمانڈ کریں ساڑھے تین لاکھ روپے فائنل دو اسی کے راؤنڈ ہو جائے گی اور بلیک اور وائٹ کلر کا کومبینیشن ہے اور ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت لگ رہا ہے یہ جی اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں پانچ الاکھ روپے بیٹھا ہے اس لئے اس کا سائز پتہ نہیں لگے گا ساتھ اور دوندہ ویڑا ہے بہترین جانور کافی سارے آ چکے ہیں منڈی میں حالانکہ ابھی آٹھ نو دن باقی ہیں لیکن ایک بات کے ریٹس وہ کافی زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ جو benefんで ہے پانڈرہ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سائز آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی جو پانڈرہ لاکھ والے وہیڑا ہے جس کی پانڈرہلاک ڈیمانڈ ک embrない ابھی ابھی اس کو نہ fertکر hip شکہ ڈیک ہے ساف ستوڑ کے اور خوبصورت لگ رہے ہیں بہت یعالا پانڈرہلاک اللہ했어 پانڈرہلاک اس کی ضرورت بعم談 ہے پانڈرہلاک ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور بتیس من اس کا وزن ہے اور کافی خوبصورت پیڑا لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بھی یہاں سے یہ ہے اور یہ اٹھ چکا ہے جی چلا نہیں چاہا رہا بلکل بھی گاڑی سے اترتے ہیں نا تو دھرے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے یہ جو دو اونٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سائز ان کا بہت بڑا ہے جی اور ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تین لاکھ اس سائیڈ والے کے تین لاکھ اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلیک اور وائٹ بلیک ڈوٹس والا بیڑا اس کی ڈیمانڈ تین لاکھ اسی ہزار کر رہے ہیں سائز ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ریٹ کافی زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کی چار لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں سیم سائز کا ہے اس کی بھی ڈیمانڈ تقریباً اتنی ہی ہے چار لاکھ کی اراؤنڈ کافی خوبصورت ویڈے ہیں ماشاءاللہ سے اور بلیک اور وائٹ کا ویسے بھی کومبینیشن کافی اچھا لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک بلیک کلر میں ایک اور جانور کھڑا ہے سیم سائز ہے تقریباً چار لاکھ جو ہے بلیک کلرے کی ڈیمانڈ کی ہے اور وائٹ والے کی ساڑھے چار لاکھ ڈیمانڈ ہے اور یہ ایک عدد میڈیم سائز کا جانور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ چالیس ہزار ڈیمانڈ کی ہے یہ دیکھیں جی فل فرصت کے ساتھ یہ آرام سے بیٹھ کے چارہ چر رہا ہے ہلو ہن جی تو آج ہمارا دوسرا راؤنڈ تھا منڈی کا اور آج بائس تاریخ ہے تقریباً آٹھ سے نو دن رہ گئے ہیں عید میں تو آج بھی ریٹ ہم نے پوچھیں کافی سارے ریٹ جو ہیں کافی زیادہ اوپر چڑے میں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں ویڈوں کی بھی اور بکروں کی بھی تو جانور جو ہیں وہ کافی سارے آ چکے ہیں منڈی میں کل ہم لوگ آئے تھے تو جانور کافی کم تھے لیکن اب جو ہیں وہ جانور کافی سارے آ چکے ہیں اب یا آٹھ یا نو دن رہ گئے ہیں عید میں اور اسی حساب سے ہم لوگ اب ایک دن چھوڑ کے ایک دن بات چکر لگائیں گے کیونکہ کل اور آج کے جو منڈی اس میں زیادہ فرق نہیں تھا ریٹ بھی وہ کافی زیادہ تھا تو جانور جانور علی اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیال اٹھے گا اللہ حافظ